اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے السلام علیکم نظرین پرنس کریم آغا خان کون ہے؟ آغا خان یا اسماعیلی شخص کو اپنا خدا اور امام کیوں مانتے ہیں؟ جب پرنس کریم آغا خان سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ تو ایک انسان ہے اور انسان نعوذ باللہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ مگر اس سے پہلے ہم آپ کو آغا خانی مذہب کے مطالق وہ عجیب رسومات اور حقائق کے بارے میں بتائیں گے جو آپ نے اس سے پہلے نہ سنے ہوں گے نظرین اسلام کو آج کل چاروں طرف سے فتنوں نے گھیر رکھا ہے کہ ہی قادیانی فتنہ سرگر میں عمل ہے تو کہ ہی گوہر شاہی فتنہ اپنے پر دھول رہا ہے کہ ہی درباروں اور گبروں کو پوجہ جا رہا ہے تو کہ ہی آغا خانی فرقی کی بنیاد پر فہاشی کو مذہب کا حصہ بنایا جا رہا ہے جہاں جوان لڑکیوں کا جسمانی استثال عظیم مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے اس فتنے کے ماننے والوں کی کافی تعداد ملک بھر میں موجود ہے لیکن شمالی علاقجات خصوصاً گلگت سکردو اور بلتستان میں اس فتنے کے پیروکار بڑی تعداد میں موجود ہیں جبکہ ان کے ایک بڑی تعداد کراچی کی پہوش علاقوں میں بھی رہائش پذیر ہیں نظرین اغا خانیوں کی عبادت اور بنیادی عقائد کے بارے میں جان کر اب حیران رہ جائیں گے نظرین جیسا کہ مسلمان ایک دوسرے پر سلام بیچتے ہیں اور مخاطب و علیکم السلام کہہ کر اسے اس کا جواب دے دیتا ہے مگر جب کوئی اغا خانی کسی سے ہاتھ ملاتا ہے تو وہ سامنے والے کو یا علی مدد کہتا ہے اور سامنے والا اس کے جواب میں مولا علی مدد کہہ کر اس کا جواب دیتا ہے نظرین اب آتے ہیں کلمہ شہادت کے بعد اسلام کے سب سے اہم ارکن یعنی نماز کی جہاں قرآن مجید میں سینکڑو بار اس کی تاقید کی گئی ہے مگر اغا خانی فرقہ نماز کو تسلیم ہی نہیں کرتا بلکہ ان کے عقائد میں نماز کا تصور ہے ہی نہیں اغا خانیوں کی نزدیک نماز کا مطلب صرف ایک دعا ہے یہ فرقہ نماز سے تارک ہے اور نماز کو تسلیم نہیں کرتا چونکہ اغا خانی نماز نہیں پلتے اس لئے اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں بلکہ جماعت خانہ کہتے ہیں ان کے نزدیک دعا دن میں صرف دو مرتبہ فرض ہے جن میں اپنے امام یعنی پرنس کریم اغا خان پر سلامتی بہچتے ہیں اس دعا کے لئے اغا خانی وضو نہیں کرتے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ دعا کے لئے دل کی صفائی ضروری ہے نظرین دنیا بھر میں جہا کہی بھی مسلمان ہو انہیں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے مگر اغا خانی اس تکلیف سے بھی ازاد ہے ان کی امام کی مطابق وہ جس طرف رخ کر کے دعا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اغا خانی روزے کو بھی فرض نہیں سمجھتے بلکہ ان کا ماننا ہے کہ روزہ دراصل کان آنکھ اور زبان کا ہوتا ہے اس لئے کھانے پینے سے روزہ ختم نہیں ہوتا بلکہ قائم رہتا ہے اغا خانی نہ تو مسلمانوں کی طرح روزے رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کی امام کی طرف سے انہیں اس بات کی تلقین کی جاتے ہیں البتہ پرنس کریم اغا خان کی حکم کی مطابق سال میں صرف بارہ روزے پرض ہیں جس میں کانہ پینا سب جائز ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ان کی مطابق روزہ دراصل کان آنکھ اور زبان کا ہوتا ہے نظرین اس کے علاوہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اغا خانیوں پر حج بھی فرض نہیں کیونکہ ان کے تعلیمات کے مطابق حج کرنے کی بجائے ان کی خدا یعنی اغا خان کا دیدار کرنا ہی کافی ہے یہ لوگ پرنس کریم اغا خان کو زمین پر خدا کا روح قرار دیتے ہیں اور اس کے حکمات ماننے میں اپنی فلاحی اور نجات سمجھتے ہیں نظرین سنکر آپ احران ہوں گے نعوذ باللہ اغا خانی اپنی امام کو بولتا قرآن کا لکب بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ اسلام کا سب سے اہم رکن زکاة جس کا حکم قرآن مجید میں تقریباً ستر بار آیا ہے مگر اغا خانی فرقے میں زکاة کا تصور بلکل ہی الگ اور مختلف ہیں ہر اغا خانی اپنی عمدنی کا دس فیصد حصہ نکال کر اپنی امام کو پیش کرتا ہے اگر کوئی آدمی اس سے انکار کر دیتا ہے تو اسے گمراہ اور باغی قرار دیا جاتا ہے یہ دراصل ایک ٹیکس ہے جس کو ہر اغا خانی پر فرض کیا گیا ہے اس ٹیکس کی بنیاد پر ہی پرنس کریم اغا خان یورپ میں اپنی شہانہ زندگی بسر کرتا ہے اغا خانیوں کی نزدیک ان کا خدا یا امام گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتا ہے جبکہ ان کی مطابق ان کا امام ان کی گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے یہ لوگ نہ صرف اپنی امام کے ساتھ انتہائی آجزی کے ساتھ پیش آتے ہیں بلکہ ان سے دعائی بھی مانگتے ہیں جوان لڑکے اور لڑکیاں ان سے ملنا اور گلے لگنا بائیسی ثواب سمجھتے ہیں ان کے مذہب میں مرد عورتوں کا زدانہ میل ملا پر کوئی پابندی نہیں نظرین ڈاکٹر محمد کامل حسین لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے آغا خان سویم سر سلطان محمد شاہ سے پوچھا کہ یہ لوگ آپ کی عبادت کرتے ہیں جبکہ آپ ہماری طرح ایک انسان ہیں کہ آپ ان لوگوں کو منع نہیں کرتے جس پر وہ ہنسنے لگے اور کہا کہ ہندو گائی کی عبادت کرتے ہیں اگر یہ لوگ میری عبادت کرتے ہیں تو اس میں کون سا حرج ہیں نظرین آغا خانیوں کی مطابق ان کی امام دعا قبول کرتے ہیں ان کے تمام حجات سے ہتیابی عزت و زلت امام کے ہاتھ میں ہیں نظرین پرنس کریم آغا خان کے دادا محمد علی خان پیرس میں ایک ٹریفک حادثے میں ہلاک ہوئے جس کے بعد پرنس کریم آغا خان تخت نشین ہوئے جبکہ 23 جنوری سن 1958 کو کراچی میں پرنس کریم آغا خان کی تخت نشینی ادا کی گئی پرنس کریم آغا خانیوں کی 49 امام ہے ایک اندازی کی مطابق پرنس کریم آغا خان دنیا کی 20 امیر ترین شخصیت ہیں نظرین آج بھی آغا خانی پرنس کریم کو اپنا خدا مانتے ہیں موسیقی